بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتہین دیکھ رہا ہے میرا یوٹیوب چینل ناظرین موٹو وی پر پیش آنے والے افسوسناک واقعے کے حوالے سے کچھ بہت ہی اہم معلومات مجھے حاصل ہوئی اس لئے میں نے سوچا کہ میں جلد از جل وہ معلومات آپ تک پہنچاؤں کیونکہ یہ کیس جو ہے اسے بہت جلدی حل ہونا چاہیے اور میں نے کل اپنی ویڈیو میں آپ کو خاص طور پر بتایا تھا کہ شکوک و شبھات بہت حد تک پولس کی طرف جاتے ہیں کوئی بندہ وہاں سے اندر سے جس نے مخبری کی اور آپ کچھ ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں جس سے یہ شکوک پختہ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ہو سکتا ہے ہم یہاں پر غلط ہو لیکن جب بھی انویسٹیکیشن ہوتی ہے تو ہر زاویے سے چیز کو دیکھا جاتا ہے اور کچھ چیزیں جن کے اوپر شکوک و شبھات زیادہ ہو رہے ہیں انہیں اٹھا کے سامنے لانا ہوتا ہے میں یہ معاملات آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں اور اس کے بعد میں اپیل کرتی ہوں حکومت وقت سے میں اپیل کرتی ہوں ہمارے اداروں سے جو ایجنسیز اس وقت کام کر رہی ہیں اور اس وقت خاص طور پر اس ایشو کو جو انچارج ہے وہ ہے فضا آزم وہ انچارج ہے جنڈر کرائیمز کی جو کی انویسٹیکیشن کر رہی ہیں انہیں انچارج بنائی گیا اس کا یہ بہت اچھی بات ہے خاتون جو ہے یہ اس کیس کے اندر پرومننٹ پوزیشن پر موجود ہے اور جو ابھی شباہت ملے ہیں اور جو باتیں ابھی تک سامنے آئیں اس کے مطابق اب وہ بندے جن کو کہ اس خاتون نے فون کیا تھا اس دن رات کو سب سے پہلے 130 پر جنہوں نے ان کو کہا تھا ایک اور لوکل نمبر دیا تھا اور کہا تھا اس پر کال کریں اپنی لوکیشن بتائیں وہاں پر جو موجود لوگ تھے ان سب کے تمام موبائل فونز کا ٹریک ریکارڈ ہونا چاہیے ساتھ ہی ساتھ یہ معلوم ہونا چاہیے انہوں نے کس کس کو کال کی تھی اس کے علاوہ جو جو لوگ شکوک کے دائرے میں آتے ہیں ان سب کا بقاعدہ پورا ان کو تفتیش کے اندر شامل کرنا چاہیے چاہے آپ ان کے ڈی اے نے رہے چاہے جو مرضی کرے لیکن ان کو اب تفتیش کے اندر لانا ہوگا اب باتیں کیا سامنے آئیں ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ خاتون کا بیان سامنے آگئے اور خاتون نے اپنے حوالے سے جو کچھ معلومات دی ہیں وہ اس وقت میرے سامنے موجود ہیں اور ان سب کو سامنے رکھ کے تحقیق کا روح یقیناً اب بدل گیا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ خاتون یہ فرانس سے ان کا تعلق ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اس روٹ پر عام جاتی رہتی تھی اور اس کو بڑا سیف سمجھتی تھی وہ اپنے کسی رشدار کی طرف تھی ہیں اور اس وقت انہوں نے جب یہ ارادہ باندھا تو گھر والوں نے منع بھی کیا کہ ابھی نہ جائے لیکن انہوں نے کہا کہ میں چکے جاتی رہتی تو کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن ان کو اندازہ نہیں تھا شاید جلدی میں نکلی ہی ہے جس طرح بھی جو بھی حالات واقعات تھے وہ پیٹرول کا جو ایک ماملہ ہو گیا اور انہوں نے رستے میں رکنا پڑا اب یہاں بھئی یہ کہ انہوں نے کال کی تھی کال کرنے پر جب ان کو کہا گیا کہ ایک اور نمبر ہے اس پر کال کر رہے اس پر کال کرنے کے بعد بھی یہ تقریباً آدھا گھنٹا بھی نہیں کل تک کی معلومات کے مطابق آدھا گھنٹا تھا کال کرنے کے بعد جو یہ انتظار کر رہی تھی ڈیڑھ گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا یہ وہاں پہ انتظار کرتی رہی جبکہ پانچ سے دس منٹ کا راستہ تھا میکسیمم پولیس وہاں پہنچ سکتی تھی ایک اینی شاہد کا بیان جو ہے وہ بھی اس تمام تک کسے کو بدل دے گا ابھی کیسے ہوگا یہ سب تمہیں آپ کو بتاتی ہوں پہلے تو میں ان خاتون کا آپ کو بیان بتانا چاہتی ہوں کیونکہ اتنا تکلیف تھے یہ بیان ہے کہ یقین مانی میرا دل کر رہا تھا میرا دل کر رہا تھا کہ کہیں یہ لوگ ملے اور ان کو اتنا مارا پیٹا جائے اتنا مارا پیٹا جائے ایک دم سے سزا دے دینا ان کو موت کینا وہ کافی نہیں ہوگا عبرت کا نشان بنا دے تاکہ اگلی بار کسی کی سوچ بھی اس طرف آئے تو اس کے رنگٹے کھڑے ہو جائے یہ سزائیں جب تک نہیں ہوں گے آپ یقین مانیے جب چوری کرنے پہ ہاتھ کٹے جاتے تھے تو لوگ مسجد میں نمازیں پڑھنے چاہتے تھے اور اپنی دکانیں کھلی چھوڑ جاتے تھے کیونکہ پتا ہوتا تھا کہ کوئی چوری نہیں کرے گا لیکن اب جب سزا جزا اس طرح سے نہیں رہی نا تو اسی وجہ سے اب یہ معاملات جو ہے اس طرح سے ہو گئے کیونکہ ڈر نہیں ہے خوف نہیں ہے ٹریکنگ سسٹم ہمارے اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اگلے کو پتا ہو کہ میں پکڑا جاؤں گا نام و نشان جو ہے ایسے شخص کا مٹا دینا چاہیے اینیویز میں آپ کو ذرا بتاتی ہوں ان خاتون نے کیا بتایا انہوں نے اس واقعے کے حوالے سے جو باتیں بتائی ہیں انتہائی تکلیف دینے والی ہے یعنی کہ یقین نہیں آتا کہ کوئی انسان اتنا درندہ ہو سکتا ہے انہوں نے جساں بتایا کہ مجھے بالوں سے پکڑ کے مارا مجھے لاتے گھوسے مجھے مارے گئے میرے بچے چھوٹے بچوں کو لاتے گھوسے مارے گئے بچوں کے سر پھٹے ہوئے خاتون کا سر پھٹاوا بچوں کی ایڑیوں سے کون نکل رہا اس طرح کی سچویشن ہے اچھا اب یہ بتاتی ہے کہ جساں میں اپنی گاڑی میں شیشہ بند کر کے بیٹھ گئی تو اس وقت یہ تھوڑی دیر جب میں نے فون کیا اس کے تھوڑی دیر کے بعد یہ دو افراد جو ہیں اب ان دونوں افراد کے حوالے سے وہ کہتی ہیں کہ میں نے پہچان بھی لوں گی ان کی انہوں نے پوری تفصیل بتائی یہ ایک شخص جو ہے وہ ذرا درمیانے کت کاٹ کا تھا اور اس کی جسامت اتنی ہیوی نہیں تھی دوسرے کی جسامت تھوڑی ہیوی تھی دونوں نے لباس ایک جیسے خاک کی لباس پہنے ہوئے تھے تو یہ بھی بات اس چیز کو تقویر دیتی ہے کہ کہیں وہ کوئی گارڈ یا کوئی اس طرح کے لوگ تو نہیں تھے کیونکہ وہ کچھ اس طرح کا لباس تھا کہ دونوں کا ایک ہی جیسا لباس تھا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے گارڈ کے شیشے بند کیے تھے بچے بھی خوف زدہ تھے انہوں نے آکے ان کے ہاتھ میں ڈنڈے اسلحہ تھا انہوں نے ایتے پتھر ماننے شروع کیے شیشے کے اوپر بچے خوف سے چکھنا شروع ہو گئے اس کے بعد انہوں نے شیشہ توڑا ہمیں گھسیٹ کے باہر نکالا بچوں کو لاتے گھو سے مارے بچوں کو مارا بچوں کو بہت بری طرح سے بدردی سے مارا انہیں بالوں سے گھسیٹتے ہوئے کھیتوں کی طرف لے کے گئے اور اس کے بعد وہ یہ کہتی ہے کہ انہوں نے ان کا سر بھی پھار دیا ان کا سر پھٹا ہوا تھا سر سے خون نکل آتا ہے ان کے بچوں کے بھی اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں بھاگنے میں کامیاب ہوئی میں سڑک کی طرف آئی تو یہ میرے بچوں کو گھسیٹ کے لے گئے اس دوران میں ایک اینی شاہد بہت امپورٹنٹ ہے اے اے وائی کے اوپر اس کا بیان بھی سامنے آیا ہے اور اس شخص نے بتایا ہے کہ میں وہاں سے گزر رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ ایک عورت کو ایک شخص نے کندے سے پکڑا آوایا اور اس کو تھپڑ مو پہ مار رہا اور اس کو گھسیٹ رہا ہے میں نے فوراں ون فائی پہ فون کیا اور اس کے بعد پولیس تب بھی کافی دیر کے بعد اس کے بعد انہوں نے صرف یہ سب کاروائی نہیں کی بلکہ انہوں نے اس کے بعد اس عورت کا پرس جو ہے وہ کین گر گیا تھا پھر اس سے وہ ڈھنوایا تسلی سے پیسے لوٹے بچوں کو مارا پیٹا گھسیٹا اور پرس ڈھوننے اور زیورات تلائی یہ سب اکٹھا کرنے میں ان کو ٹائم لگا اور اس کے بعد جب یہ وہاں سے چلے گئے آپ اس بات کو نوٹ کیجئے گا جب وہ وہاں سے فرار ہو گئے خاتون جب گھیت سے ادھے بچوں کے ساتھ سڑک تک پہنچی ہیں اس کے بعد پولیس پہنچی ہے اس دوران میں ان لوگ کو پورا موقع ملا ہے ایسے لگتا ہے کہ کوئی ایسا تھا جو ان کو یہ بھی بتا رہا تھا شاید کہ آپ اتنا وقت ہیں آپ کے پاس یہ میرا گمان ہے ابھی تحقیق ہوگی تو بات سامنے آئے گی اور تحقیق میں میری ڈیمانڈ ہے کہ وہ تمام لوگ ون فائف کے بھی ون سری زیرو کے بھی وہ تمام لوگ جنہوں نے کال اٹینڈ کی تھی جو رابطے میں تھے ان سب سے سوال ہونا چاہیے اور میری ایک اور ڈیمانڈ ہے کہ اگر کبھی بھی کوئی کال آئے تو کوئی پولیس والا یہ نہ کہہ کہ یہ میری حدود ہے کہ نہیں ہے امرجنسی میں حدودوں کو یود ختم ہو جاتے ہیں آپ جب ہسپٹل جاتے ہیں امرجنسی میں ہوتے ہیں تو اسے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ مریض کون ہے کیا ہے اسے فوراں اٹینڈ کیا جاتا ہے اگر آپ امرجنسی میں آپ نے کسی کو بھی کال کی ہے آپ خود بھی پہنچے اور متعلقہ تھانے کو خود کال کرے کجاہ اس کے کہ آپ اس بندے کو بتائے کہ تم کال کرو وہ دوسرا فلانہ تھانہ ہے یا یہ میری حدود میں نہیں ہے ارے بھائی حدود میں نہیں ہے پاکستان کے حدود کے اندر تو ہے آپ کو پہنچنا چلیے تھا اچھا اب یہاں پر کچھ اہم چیزیں اور جو سامنے آ رہی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کیونکہ وہ بڑا میٹر کریں گی آگے جس طرح جس طرح معاملات بڑھیں گے کیونکہ اس شخص نے جب اطلاع دی اس کے بعد بھی کافی زیادہ ٹائم ڈیوریشن ایک تو وہ آ رہا ہے اس کے علاوہ خاتون جو ہیں ڈیڑھ گھنٹا وہاں پہ جو انتظار کرتی رہی وہ ایک ڈیوریشن آ رہا ہے اس کے بعد کچھ اور چیزیں ملی ہیں نئے شواہد ملیں جن کی روشنی میں اب معاملات جو ہے اور زیادہ کلیر ہوتے جائیں گے کیونکہ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس گاؤں تک پہنچ گئے ہیں جہاں سے یہ لوگ جو آئے تھے لیکن مجھے ابھی بھی شک ہے کہ وہ اس گاؤں تک پہنچ گئے ہیں کے نہیں البتہ ان خاتون کی ایک تو تلائی گھڑی جو ہے وہ ملی ہے ابھی جو لیٹسٹ ابھی جا وہاں پہ جو سائٹ کا جب وہ کر رہے تھے سارا موینہ اور ایک انگوٹھی ان کی ملی ہے جو شاید سامان لے جاتے ہوئے گر گئی جہاں سے فنگر پرنٹس جو ہیں وہ اب لیے جائیں گے ان کو بھیج دیا گیا فورنسک کے لیے اور یہ تو معاملات ہے لیکن سب سے تکلیفتی اس وقت بات یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ جن پر شفت جا رہا ہے ان کے حوالے سے ابھی تک کوئی دام نہیں لیا گیا جو میری ابھی تک کی معلومات ہیں میرے خیال سے سب سے پہلے ان کو انڈا انویسٹیگیشن لانا چاہیے بلکہ کیس کا رخ مورنے کی کوشش کی جاری ہے کہ کوئی ان کا اپنا رشدار بھی ہو سکتا ہے کوئی اس طرح اس طرح کا واقعہ نہیں ہے ان کے گھر والے بہت ساتھ پریشان ہیں دور پار کا کوئی اپنا ذاتی دشمنی ان کا کہنا ہے گھر والوں کا کہ ایسی کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے بچے جو ہیں اور خاتون کی جو حالات میں نے سنے جس سک جس ٹراما سے بزاریسی باتیں گزرے ہیں بچوں کی اڑیاں پھٹی ہوئی تھی خون بہ رہا تھا بچوں کو انہوں نے گھنسیٹا یہاں تک کہ سڑک پہ ایسے گھنسیٹا کہ ان کے جوتوں کے جو سول ہیں وہ پھٹ گئے اور ان کے پاؤں میں سے خون جو ہے نکلا وہ خون جو ہے سڑک پہ دیکھا جا سکتا ہے اور خاتون جو ہے ان کا سر پھٹا ہوئے بچوں کی آنکھیں ایسے ہوئی تھی کہ جیسے پتہ نہیں کیسے خوف اور دہشت سے باہر نکل رہی تھی کتنے گھنٹے وہ لوگ روتے رہے اس واقعے کے بعد وہ سو نہیں سکے ابھی تک جو مجھے اطلاعات میں لیا اس کے مطابق ابھی تک یہ بچے جو ہے اور ان کی والدہ جو ہے وہ سو نہیں پا رہے یہ تکلیف دے یہ ٹراما یہ مجرم پکڑے بھی جائیں گے تو یہ بہت بڑا ٹراما ہے اور اس سے بھی بڑا ٹراما جو ہے وہ یہ ہے کہ اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے اور اس پر آپ اکلے ہی دن دیکھئے کہ موٹاوے پر کیا واقعہ ہو رہا ہے موٹاوے کے اوپر شیخوپورا انٹرچینج پر یہ چوری ڈکیتی کا ایک بڑا واقعہ ہوا ہے اسلامباد کی طرف جاتے ہوئے شیخوپورا انٹرچینج سے تین کلومیٹر دور اسلامباد کی طرف اور وہاں پہ درخ گرا کر ڈاکو نے باقاعدہ کاریاں روک کے اچھی طرح تسلی سے لوگوں کو لوٹ مار کیے اور اس کے بعد وہ بھاگ گئے جب فون کیا موٹاوے پولیس کو تو وہ تو نہ پہنچی ون فائف کو فون کیا تو وہ پہنچے بڑی عجیب بات ہے موٹاوے جو ہے اب اس قدر خوفناک ایک ٹرابلنگ کا ہو گیا ہے روٹ کہ اب میرے خیال سے ہم سوچیں گے یہ عمران کھان صاحب اور عثمان بزدار صاحب یہ بہت دیکھنے کی زورت ہے آپ لوگ کی حکومت ہیں بہت اچھے اچھے کام ہو رہے ہیں اس کو ایڈریس کریں کیونکہ یہ ڈاکو جو ہے یہ تو اب آبے مہارے ہوتے جارہے اتنا بڑا واقعہ دو دن پہلے ہوا ہے اور اب یہ دوبارہ سے ہی واقعہ ہو گیا ہے یعنی کہ انصف ہوتی جارہی ہے یہ ٹرابلنگ جو ہے اور یہ سلامت اور لاہور کا روٹ جو ہے یہ تو بڑا ہی ایک ایسا روٹ ہے جس پہ بہت زیادہ ٹرابلنگ ہوتی ہے بہت رش ہوتا ہے اور اس کے باوجود اگر یہ اب اس روٹ پر ہونا شروع گیا ہے تو پھر سیف جگہ کونسی ہوگی آپ تو اس رستے کو بتا رہے تھے کہ وہاں بھی اس کو حوالے نہیں کیا گیا تھا موٹوے پولیس کے تو یہ تو بڑے عرصے سے حوالے ہیں موٹوے پولیس کے تو یہاں پر بھی اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر کیا ہے اور تیسری بات عثمان بزار صاحب آپ کے اپنے علاقے میں ایک خاتون جو گھر کے اندر تھی اور دو بچوں کے ساتھ موجود تھی دو بچوں کے سامنے ان خاتون کے ساتھ یہ جو زیادتی کا واقعہ ہوا ہے یہ سب واقعات جو ایک بہت بڑا question mark law and order کے اوپر اور سی سی پیو صاحب آپ کے لیے بھی ایک سوال ہے کہ وہ خاتون تو گھر کے اندر موجود تھی وہاں پر کس کی ذمہ داری تھی یہ آپ اپنے کندھوں سے یہ بوجھ نہ اتار دیا کریں اور آپ یہ طرف سے ابھی بھی صحیح والی مافی جو ہے نا ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں جیسے جیسے اس کیس کے حوالے سے وزید اپ ڈیٹس آئیں گے میں آپ کو ضرور اپ ڈیٹ کرتی رہوں گی ابھی دیکھیں ہوتا کیا ہے اور دیکھتے کہ اپنے پیٹی بھائیوں کے حوالے سے کیا کرتی ہے پولس اور ان لوگ کو بھی لائے جاتا ہے یہ آسانیہ سائیوال کی طرح یہ لوگ جو ہیں یہ شاید پھر سامنے نہیں آئیں گے مجھے مہین سبتہ ان کو اجازت دیچھے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھے گا اللہ حافظ